بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت امپورٹنٹ کیونکہ آج کی ویڈیو ہاں سٹوڈنٹس پر جن سے ان دنوں میں دل لگا کر نہیں پڑھا جارہا اور اپنی سٹڈی پر فوکس نہیں کر پا رہے وہ اس کشم کشمیاں کے کون سے سبجیک کو پہلے چوز کیا جائے میاد فدیس کمیسٹری بائیو کون سے سبجیک کو پہلے ریٹ کیا جائے اور اس کے علاوہ ان کے دماغ میں ایک بہت بہت سوال یہ ہے کہ بورڈ کے پیپر ہونے ہیں یا نہیں اگر ہونے ہیں تو کب کتنے دنوں پہلے ہمیں انفرم کر دیا جائے گا تو اس طرح کے تمام سوالات کا جواب اس ویڈیو میں دیا جائے گا اور امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد وہ بچے جن کا سٹڈی پر فوکس نہیں ہو رہا وہ ضرور فوکس کر پائیں گے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں میرا نام ہے مزمل سجاد اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کے اپنے چینل مطالعہ پورال میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و آفیس سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ خیر و آفیس دے دیں میں آپ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس پر کی جانے والی میند ہو زائیں تو آپ بھی جلدی سے کر دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب تاکہ آپ پر بھی کی جانے والی میند زائیں نہ ہو اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تو سٹوڈنٹ آج ہماری ڈسکشن ہے تو میں اس ویڈیو کو شور کرنے سے پہلے ایک بات واضح طور پر بتاتا چلوں کہ میں اس ویڈیو میں کسی طرح کے شیڈیول کو ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ اس وقت آپ لوگ کو خود اپنے خود ضرورت ہے کہ اپنا جو سٹری ٹائم ٹیبل ہے وہ خود ڈیسائیڈ کریں خود اپنے شیڈیول کو خود ڈیسائیڈ کریں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ منسوچیں کہاں سے سٹارٹ لیں کسی بھی سبجک سے سٹارٹ لے سکتے ہیں ڈیفرنٹ سٹوڈنٹ کا ڈیفرنٹ مائنڈ لیول ہوتا ہے کسی کو کمیسٹری میں پروبلم ہوتی ہے کسی کو میت کے کوشنز میں پروبلم ہوتی ہے تو ہر ایک سٹوڈنٹ کا آسان سبجک ڈیفرنٹ ہوتا ہے مشکل سبجک ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ کسی بھی سبجک سے سٹارٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میرا یہ کہنا ہے کہ آپ آسان سبجیکٹ سے سٹارٹ لیں تاکہ ایک بار آپ ٹریک پر چلنا شروع کر دیں تو پھر اس کے علاوہ آپ دوسرے سبجیکٹ رام رام سے پڑھتے جائیے گا اور اس کے علاوہ کسی بھی طرح کی نیوز پر فوکس مت کریں اپنی سٹڈی پر فوکس کریں کیونکہ آپ یہ سٹڈی کا فائدہ صرف آپ لوگوں کو ہونے والا ہے اس کے علاوہ اس کا کسی اور کو فائدہ نہیں ہونا اور اس کے نہ پڑھنے سے آپ کو ہی اس کا نقصان ہوگا اور میں آپ کو ایک بات بلکل وائدہ طور پر بتاتے چلوں کہ کسی بھی طرح کی کھیل کود اور دوسری اکٹیویٹیز پر دھیان مت دیں صرف اپنی سٹڈی پر ہی فوکس رکھیں اور دوسری یہ بات کہ آپ لوگ یہ مت سوچیں کہ اچانک ہی بورڈ کی طرف سے آ جائے گا پیغام کے آپ کے پیپر شروع ہونے ملے ہیں نہیں کم از کم دو ہفتے پہلے آپ کو بتا دیا جائے گا اور دوسرا بورڈ کے انسول پاس پیپر ہی سب سے اچھی چیز ہے جس سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی تیاری اس وقت کتنی ہے اور دوسرا یہ بات کہ یہ جو وقت آپ لوگوں کو ملے ہے یہ قیمتی وقت ہے یونیک ہے پورے سال میں آپ لوگوں نے جتنی گلتی ہیں کتاہییں کی ان سب کو اس وقت ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور ایک بہت امپورٹنٹ بانٹ یہ ہے کہ لمبی چلانگ لگانے کے لیے خوف سے نکلنا پڑتا ہے اپنی limit کو unlimited کرنا پڑتا ہے جی صرف positive mindset کا نام ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگ خود decide کریں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ جو کرونا وائرس کی situation ہے اس پہ اس کا سب کو نقصان ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ کی study کا بھی نقصان ہوا ٹھیک لیکن اب ہمیں اس نقصان کو ٹھیک کرنا ہے اور اس وقت کو utilize کرنا ہے اور آپ لوگوں کو صرف اور صرف اپنی study پر focus کرنا ہے جب آپ لوگوں کے امتحانات پاس آئیں گے تو بورٹ کی طرف سے آپ کو لازمی notification آ جائے گا میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اس بات پر مت رہیں کہ بورٹ کے paper نہیں ہونے ابھی تک بہت کم chances ہیں کہ بورٹ کے paper نہیں ہونے اور زیادہ تر یہی دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کے بورٹ کے paper ہوں گے لازمی اس کے بارے میں میں پہلے بھی بیٹیو بنا چکا ہوں اس کا link description میں موجود ہے وہ لازمی دیکھئے گا اور اس کے برقس دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے بہت زیادہ محنت کر لی پڑھ لیا ٹھیک ہے اور بورٹ کے paper نہیں ہوئے تو اس میں کسی کا نقصان ہونے والا نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ لوگوں نے محنت ہی نہیں کی اس بات پر بیٹھ رہے کہ چھوڑو بورٹ کے paper تو ہونے ہی نہیں ہے جب بورٹ کی date آئے گی تو تب تیاری کر لیں گے اور آپ سے تیاری نہ ہو پائی اور اگر paper ہو گئے تو اس میں صرف اور صرف آپ لوگ کا نقصان ہونے والا ہے دوسرا یہ کہ سب چیزیں جو ہیں حالات پر depend کرتی ہیں کرونا مائرس کی بہت سے اگر حالات مزید نہ بڑھے تو آپ لوگ کے paper لازمی ہوں گے اور آپ لوگ سب دعا کیجئے کہ حالات زیادہ خراب نہ ہوں بلکہ حالات ٹھیک ہو جائیں hope for the best ہماری ملاقات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں اوکے خدا حافظ